اچھا دیل بے مجھے یہ بتایا گا کہ آپ عمران خان صاحب کو اتنا کرٹیسزم کیوں کرتے ہیں آپ اس کی پچھے ایسے پڑے ہوئے جیسے آپ کے ساتھ ان کی کوئی بہت پرانی دشمنی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں میں خان صاحب پر کرٹیسزم نہیں کرتا یہ میرا کتھارسز ہے میں بہت پیار کرتا ہوں عمران خان صاحب سے بہت پیار کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو ان کو آگے سزائیں ملنی ہے نا جہنم کی صورت میں وہ ان کو دنیا میں مل جائے اب آپ خود بتائیں کوئی پیار کرنے والا بندہ یہ ایسے چاہے گا نا کہ ایک بندہ دوزک سے بچ جائے تو عمران خان صاحب کو سخت سے سخت سزا دیں جج صاحب رگڑا دیں ان کو ٹکا کے تاکہ نا قبر کے عذاب سے بچ سکیں یہ ان کو دنیا میں ہی سزا دے دیں ٹریننگ دلوانا چاہ رہے ہیں آپ ہاں ہے ویسے نہیں ٹریننگ نہیں میں چاہ رہا ہوں ادھر ہی ان کے ساتھ جو ہونا ہو جائے ٹرین ہوں گے تو کل کو مشکل جو فیس اس کو سامنا کر سکیں گے وہ کہتے ہیں کہ میں ہر دن مشکل فیس میں سے گزر کہ میں اپنے آپ کو پہلے والے دن سے بھی زیادہ مضبوط کرتا ہوں جی بالکل یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے لیکن میں پھر بھی یہی چاہوں گا کیونکہ میں خان صاحب کو ایڈمائر ہوں اور میں خان صاحب سے بہت پیار کرتا ہوں اس لئے میری ریکویسٹ ہے تمام حکام اعلیٰ سے جج صاحبان سے کہ عمران خان کو سکت سے سکت سزا دی جائے تاکہ جو جہنم کے اندر ان کو سزائی ملنی ہے نا وہ ان کا تھوڑا سا لوڈ ادھر شفٹ ہو جائے ویسے وہ برابر ہو نہیں سکتا آگے بھی ان کے ساتھ بہت کچھ ہونا ہے لیکن تھوڑا بہت پھر بھی خیال رکھا جائے ان کو یہاں پر سزا دی جائے تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے تھوڑا سا بچ سکیں جس طریقے سے انہوں نے اس معاشرے کا بیڑا گھر کی ہے جو گالم گلوچ سکھائی ہے انہوں نے لوگوں کو تو میں چاہتا ہوں ان کو سکت سزا ملے اور صرف اس وجہ سے کیونکہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تاکہ ان کی جو آفٹر لائف ہے اس میں تھوڑا سا بوچ کم ہو خان صاحب کے لئے میسیج خان صاحب گھبرانا نہیں ہے اب تو پارٹی شروع ہوئی ہے اب آپ کو انجوائی کریں تھوڑا سا آپ دیکھیں جیل میں کیسا محول ہوتا ہے آپ بھی وہ چیز فیل کریں جس طرح آپ نے نوجوانوں کو پاگل بنائے گمراہ کروایا اور آج وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور آپ بیان دے رہے ہیں کہ جو نو مہی کے مجرمان ہیں ان کو جی سزائیں دی جائیں تو مقاپات عمل تو یہ ہے اب آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا اور لوگ اس کو دیکھیں گے تڑپیں گے لوگ کئی جو آپ کے چاہنے والے ہیں جو تھوڑے سے رہ گئے ہیں اور ہمارے جیسے لوگ خوش ہوں گے اس بات کے اوپر